او عیسیٰ درمزی جب حوث کے کنارے مجھ سے ملو گے تو میں تم سے دو گنابہا اور قیمتی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا لہٰذا ڈرو کہ میرے بعد ان دو چیزوں کے ساتھ تمہارا بھرتاؤ کیسا رہتا ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ابن اغدہ اگر ان دونوں سے اپنا رابطہ برقرار رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوسر پر مجھ سے ملے تبرانی اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی کلائی کو پکڑا اور اسے بلند کیا ابن اغدہ اس کے بعد علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی پیغمبر چاہتے تھے سب دیکھ لیں ابن عبدالبر ابھی علی کا ہاتھ بلند ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں ابن ماجہ لوگوں نے جواب دیا بے شک آپ زیادہ حق رکھتے ہیں یا رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے سوال کو دھورایا اور ہر دفعہ صحابہ کا جواب یہی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں احمد بن حنبل حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند تھا کہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کتاب تاریخ الخلافہ علی ان تمام لوگوں کے اور ان کے کاموں کے سرپرست ہیں جن کا میں مولا ہوں وہ تمام مومن مرد اور عورت کے مولا ہیں کتاب فرائد السمتہین پروردگارہ ان کی نصرت فرما اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی نصرت فرما پروردگارہ اپنی رحمت و عطوفت ان کے شامل حال کر مغیرہ بن شعبہ اس کے بعد فرمایا جو لوگ موجود ہیں وہ اس خبر کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ابراہیم بن محمد حموینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ختم ہوا ابھی لوگ متفرق بھی نہیں ہوئے تھے کہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم خطیبِ بغدادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دین کے کامل ہونے اور نعمتوں کے تمام ہونے پر اور میری رسالت اور علی کی ولایت کے سلسلے میں پروردگار کی خوشنودی پی محمود آلوسی لوگ گروہ گروہ میں آ کر حضرت امام علی علیہ السلام کو مبارک بات دے رہے تھے عمر بن خطاب نے کہا مبارک ہو تمہیں اے ابو طالب کے بیٹے آج کا یہ مبارک دن دیکھا اس حال میں کہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے ولی و سرپرست ہیں